اللہم صلی اللہ محمد کماتو ہی بوتا رضا لہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قدر لذیذ ریسپی آپ کے لئے لائیں ہوں مجھے پورا یقین ہے آپ نے نہ تو آج تک یہ بنائی ہوگی اور نہ ہی کبھی کھائی ہوگی لیکن ایک تفہہ یہ بنا لیں گے تو پورے رمضان بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اسلام علیکم چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں چولے پر اس طریقے سے میں نے آدھا کلو شلجم لیے ہیں اور ان کو سیکھ لینا ہے اگر آپ چاہے تو ایک ایک کر کر سیکھ لیں اس طریقے سے ان کی اوپر کی جو سکن ہے وہ بہت ہی آسانی سے اترے گی اور ہمارے شلجم ہاپ کو کھو جائیں گے اب میں ان کو بلکل نرمی سے اتاروں گی تو چھل کے دیکھیں بلکل آسانی کے ساتھ اتریں گے اس طریقے سے شلجم جو لوگ نہیں بھی پسند کرتے یا ذائقہ شلجم کا پسند نہیں ہے بلکل بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ آپ نے یہ شلجم کی ریسپی بنائی ہے گوشت مٹن دال آلو سب بھول جائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے بس ایک دفعہ آپ نے ڈرائی ضرور کرنی ہے بلکل میرے طریقے سے اب میں نے اس کو گریٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ نرم بھی ہو چکے ہیں اور بہت ہی آسانی سے گریٹ ہو جائیں گے ان میں جتنا بھی پانی ہے نمکھیات وائٹامن تمام مکمل طور پر آپ کو ریسپی میں ملیں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے میں نے گریٹ کر لیا ہے اب میں ان کو دوسرے برطن میں نکال لوں گی اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو جی آپ کا اپنا چینل ہے موسٹ ویلکم سبسکرائب ضرور کر لیں اب اس میں ہم مسالہ جار ڈالتی ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے موٹی کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کے قریب بھی ڈالوں گی اس میں اچھے طریقے سے ان مسالوں کو ہم مکس کریں گے مزید ایک نمک میں نے ہسپے ضرور ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ کر لیں ہلدی تھوڑی زیادہ ڈالی ہاف ٹی سپون سے تاکہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد میں نے کھوٹی ہوئی لال مرچ کے علاوہ پیسی ہوئی لال مرچ ہسپے ضرور ڈالنی ہے اور موٹا کھوٹا دھنیا اس سے بہت اچھا آپ کا ذائق آئے گا کسوری میتھی کو تھوڑا سا ہاتھ میں مسل کر ڈال لیں اجوائن تین سے چار جھوٹکے ڈالی ہے کیونکہ سردی ہے تو ضرور ڈالا کریں ہرہ دھنیا ایک چمس باری کٹ کر ڈال دیا ہے اس کے بعد آدھا کپ کے قریب مجھے بیسن چاہیے بیسن کو ہم اس میں چھان دیں گے شلجم کے اندر پانی ہے بہت زیادہ بیسن ڈالنے سے بہت اچھا ہمارا مکسر تیار ہو جائے گا اچھے طریقے سے چھاننے کے بعد اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ یہ ریسپی ایک تفہہ ٹرائی کر لیں گے تو یقین کریں میرے گھر والے یہ ریسپی بار بار بنانے پر مجبور کرتے ہیں آپ کوئی روٹیاں کم پڑ جائیں گے اگر یہ ریسپی ٹرائی کر لی آپ نے کھانے والے ریسپی پوچھیں گے اور تعریفوں کے امبار لگ جائیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد کوئی مٹن کیمہ آلو کچھ بھی نہیں ہے اب میں نے بریڈ کے بریڈ کرمز بنانے ہیں اس کے لیے جو آپ کے پاس ایکسٹرا بریڈ کے کنارے بچ جاتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پاودر بنا لیں اس ریسپی میں اب ہم ان کو استعمال کریں گے بریڈ کرمزو اگر تازہ بریڈ ہے تو آپ دو منٹ کے لیے مایکرو ویو میں رکھیں وہ فوراں ہی سوک جائے گی نمکیات اس کی خوشک ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈر جگ میں چوپر میں ڈال کر اس طرح سے پاودر بنا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اب ہم نے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے بار بی کیو کا ٹیسٹ دینے کے لیے کوئلے کا دھوان دینا ہے اپشنل ہے اگر کر لیں گے تو بلکل بار بی کیو میں کہتی ہوں تکہ آپ کو چپلی کبھار تمام بھول جائیں گے تیس سیکنڈ کے لیے اس پر ڈھکن ڈھک دیا ہے تیس سیکنڈ سے زیادہ کبھ دھوان مت دیں چلیں جی اب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں اس قدر پیاری خوشبو ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب ہم اس کے کباب بناتے ہیں تیل میں نے گرم ہونے کے لیے دوسرے سائٹ پر رکھ دیا ہے اس کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے یعنی شیلو فرائی نہیں کرنا تھوڑے زیادہ تیل میں اس کو فرائی کریں گے بہت ہی آسانی سے یہ شیپ میں آ جائیں گے جس طرح کہ آپ شیپ دینا چاہیں ایزیلی دے سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک لائک کا بٹن نہیں دبایا تو پلیز لائک کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر دیں بہت ہی اچھی بلکل آسان زیرو کوسٹ ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں بہت اچھے کومنٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تمام سنیکس کی ریسپی میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور ویزٹ کیجئے گا بہت ہی آسان اور آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تل میں نے لگا دیئے کیونکہ سردی ہے بہت زیادہ آپ بھی استعمال کیا کریں گرم چیزوں کا رمضان میں آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا اب میں نے تیل کو بہت اچھا گرم کر لیا ہے گرم تیل میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے تھنڈے تیل میں کبھی بھی نہیں ڈالنا تھنڈے تیل میں جو بھی سنیک ڈالتے ہیں وہ تیل چوس لیتا ہے جذب کر لیتا ہے جس سے تیل کا خرش بہت زیادہ ہوتا ہے گرم گرم تیل میں آپ نے ڈالنا ہے لیکن اس کے بعد فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور تسلی سے ان کو پکنے دینا ہے جیسے ہم پکوڑوں کو آٹھ دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ورنہ بلیک ہو جائے گا اور اندر سے بیسن جو ہے وہ آپ کا کچھا رہے گا دس منٹ کے لیے سائیڈے پلٹتے ہوئے میڈیم فلیم پہ میں نے ان کو کوکر لینا ہے بہت اچھے آپ کی کوک ہو جائیں گے اور زائقہ اس قدر یونیک ہے بلکل بھی کسی کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے شلجم سے سنیک تیار کیے ہیں جو لوگ شلجم کو پسند نہیں کرتے اس کے مخصوص زائقے کی وجہ سے بلکل بھی پہچان نہیں پائیں گے اس طریقے سے میں نے پلٹتے ہوئے ان کو تیار کر لیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے کس قدر خوبصورت ہمارے سنیک تیار ہوئے ہیں آپ ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا تیل اپشنل ہے لگانا چاہیں تو لگا لیں ورنہا سکپ بھی کر سکتے ہیں اور انتہائی نرم جیسے آپ چکن کے یا چپلی کباب کی میں بلکل نرم ہیں کھانے میں روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ بنائیں بے انتہائی یونیک ذائق آپ کو لگے گا کچھ بچے سبزیاں شوک سے نہیں کھاتے تو آپ ضرور انہیں یہ سنیک بنا کر دیں برگر میں پیٹیز کی جگہ پر یہ کباب بنا کر لگائیں انشاءاللہ آپ کے بچے بہت شوک سے کھائیں گے دیکھیں بلکل نرم ہے بہت ہی زیادہ جوسی ہے ملتے ہیں نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ بہت enormously موسیقی